جی بچے فورتھ وان ہے جی ویو ٹرانسفر انرجی ٹرانسفر کرتی ہے ہم نے اس چپٹر میں پڑھا ہے ویو ٹرانسفرنگ انرجی ویڈاو ٹرانسفرنگ میٹر یعنی ویو جو ہے وہ انرجی ٹرانسفر کرنے کا ایک جگہ دوسرے جگہ ہمارے پاس ذریعہ ہے نمبر فائیو ہے جی ویچو ہوتا فالنیزا میتھرڈ آف انرجی ٹرانسفر اب دوبارہ سے وہی بات پوچھی ہوئی ہے ایک تو ویو ہمارے پاس ہے جس سے ہم انرجی ٹرانسفر کر سکتے ہیں میتھرڈ دوسرے نمبر پہ کنڈکشن اور ریڈییشن بھی ہمارے پاس جو ہے انرجی ٹرانسفر کرنے کے ہی میتھرڈ ہیں سو اس کا اپشن جو ہے وہ ڈی والا بچے ٹھیک ہوگا نمبر سکس پہ چلیں انہا ویکیوم آل الیکٹرومینیٹی ویوز ہے دا سیم سپیڈ ہوگی ان کے ہمارے پاس جب ویکیوم کی بات کریں گے تو اس کے اندر الیکٹرومینیٹی ویوز جتنی بھی ہیں ویوز ہمارے پاس الیکٹرومینیٹی ویوز بتایا پڑا ہم نے الیکٹرومینیٹی ویوز الیکٹرک اور مینیٹی فیلز کے جو ملنے سے بنتی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ان کی سپیڈ سیم ہوگی یہ والا اپشن ٹھیک ہے آگے آجی سیون والا اس کو ذرا چھوڑے بعد میں میں نے اس کو حل کیا ہوا اپکے لئے وہ میں ادھر سے کروا دوں گا نمبر ایٹ دیکھیں بھی چھوڑا فالنگ کریکٹریسٹری کوف ویوز انڈیپینڈ اف دا ادھر ان میں سے کون سی کونٹیٹی ہے کہتا ہے جو انڈیپینڈ یعنی ڈپینڈ نہیں کرتی سپیڈ فریقوینسی ویوز لینس یہ ڈپینڈ کرتی ہیں ایک دوسرے جیسا کہ ہم نے فارمولے پڑا ویڈ ایکل ٹو ایف لیمڈا وی سپیڈ ہے ایف فریقوینسی ہے اور لیمڈا کیا بچے ویو لینس سو یہ تو ڈپینڈ کر رہی ہیں پھر انڈیپینڈ کون سی ہے تو ایمبلی جوڑ جو ہے ہمارے پاس سی والا اپشن یہ ہمارے پاس ڈپینڈ نہیں کرتا نمبر ہے جی آگے نائن اس میں لاس وان دیکھیں ریلیشن بیٹوین وی ایف اینڈ لیمڈا کیا بھی میں نے بولا ہے ویڈ ایکل ٹو ایف لیمڈا تو دیکھتے ہوئے بتائیں ان میں سے کونسا اپشن ٹھیک ہے جی ویڈ ایکل ٹو ایف لیمڈا بی والا اپشن ٹھیک ہے بی سیکنڈ والا اپشن ٹھیک ہے باقی سارے جو ہے وہ رونگ ہے باقی ٹھیک نہیں ہے لے 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 بچے یہ تو تھے آپ کے پاس جو ہے وہ ایم سی کیوز اس چپٹر کے ابھی سیون والا رہتا ہے ہاں جی سیون والا وہ میں کروا دیتا ہوں اس کے بعد یہ پہلے دیکھیں ریویو کویسٹنز میں آج دو کویسٹنز پہلے کر لیں ٹین پانڈ وان کہا جی واتی سیمپل ہارمونی موشن سیمپل ہارمونی موشن کی اس میں ڈیفینیشن لکھیں گے آپ پھر آگے پوچھیں واتی سیمپل ہارمونی موشن کونسی ہونی چاہیے اگر آپ کو یاد ہو تو بچے ہم نے جب سیمپل ہارمونی موشن والا ٹاپی ختم کیا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کی کنڈیشنز بتائیں تھیں ہمارے پاس جو اس کی پراپرٹیز کریکٹریسٹرک آتی ہیں وہ ہی کہ ہمارے پاس باڈی کو باڈی کس طرح سے موشن میں ہو کہ ہم اس کو سیمپل ہارمونی موشن بولے تو وہ آپ نے اس کے آنسر میں کنڈیشنز لکھ دینی ہے سیمپل ہارمونی موشن اور اس کی کنڈیشن جو فرسلی پہلا جو ہم نے ٹاپک پڑھا اس میں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے آنسر میں اچھا اس میں یہ یاد رکھنا ہے ٹین پرنڈ ون کے آنسر میں جس ہمارے پاس سیمپل ہارمونی موشن کے آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے اور نیچے کنڈیشنز لکھنی ہے اس میں سیمپل پینڈیلم بھی نہیں لکھنا میس اپننگ سسٹرم وہ بھی نہیں لکھنا لیکن کنڈیشن اور فارمولاز جو ہیں وہ ہم لکھ سکتے ہیں کنڈیشنز میں کیا کیا ہتی ہیں کنڈیشن جیس میں بتا دیتا ہوں فنگر ٹیپس پہ بھی آپ کو یاد نہیں ایکسیلیشن is directly proportional to displacement and is always directed towards mean position a proportional to minus x ایک یہ کنڈیشن ہے دوسری restoring force ہے وہ بھی اسی طرح سے restoring force directly proportional to mean position directly proportional to displacement اور directed towards mean position f proportional to minus x یہ والی اس کی کنڈیشن بن جائیں گی آگے آجی 10.2 think of several example of motion in everyday life that are simple harmony motion everyday life میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایسی کون کون سی examples ہیں جو کہ simple harmony motion والی ہیں تو everyday life میں motion of ball and ball جو ہے وہ آپ اس میں دے سکتے ہیں پھر جولے والی example ہے motion of swing جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس میں example پھر third one pendulum of wall clock کچھ جو ہے وہ clocks ایسے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ pendulum لگا ہوتا ہے pendulum ہوتا ہے اس کی motion بھی simple harmony motion ہے تو یہ والی example جو ہے اس میں آپ code کر سکتے ہیں ابھی جو ہے ہم اس میں سیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس نمبر جو ہے وہ seven والا رہتا تھا mcq یہ دیکھیں ذرا اس میں ایک تو formula دیئے second والے mcq کا کہ second والے mcq جو ہے simple pendulum کا time period جو ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس t is equal to 2 pi under root l over g so یہ mass پہ تو depend کرتا ہے یہاں اگر mass up ring system کی بات ہو تو اس کا جو time period ہے وہ mass پہ depend کرتا ہے simple pendulum کا جو time period ہے وہ length اور gravitational acceleration پہ depend کرتا ہے number seven دیکھیں جی جو اصل میں ہمارے پاس ہے حل کرنے والا frequency دی ہوئی آپ کو 30 hertz دی ہوئی ہے اس میں ایک دفعہ جو ہے وہ بک سے statement پڑھ لیں large ripple tank with the vibrator working at frequency of 30 hertz frequency 30 hertz ہو گئی produces 25 complete waves کتنی waves 25 25 25 25 ہو گیا in a distance of 50 centimeter distance کتنا ہوا جی 50 centimeter تو آگے velocity نکال لیں ہم نے تو دیکھیں بچے ایک تو دو فارمول اس میں لگنے پہلا فارمول lambda is equal to s over n s ہمارے پاس distance اور n کے ہے number of waves تو wavelength پہلے ادھر سے نکال لیں گے s کیا ہمارے پاس distance کتنا جی 50 centimeter میں ہی اس کو رکھیں کیوں کیونکہ اس نے آپشن دیئے ہوئے وہ بھی centimeter پر سیکنڈ میں ہی تو centimeter میں 50 over 25 number of 25 2 centimeter wavelength آگے وی ڈیکل وی لیمڈا فارمول ہے فریکوینسی گیون ہے lambda ہم نے بھی نکال لیا 2 centimeter اس کو ملٹی پلائے لیں 2 وی 60 آگیا 60 centimeter پر سیکنڈ اب velocity کا unit جو لکھنا دیہان سے meter پر سیکنڈ نہیں لکھنا اگر آپ اوپر distance 50 centimeter اس کو meter میں convert کر لیں تو آپ میٹر پر سیکنڈ لکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس آنسر دی ہوئے سیکنڈ پر سیکنڈ میں تو ہم کے پاس mcqs تھے اور دو جو پہلے question ہیں یہ اچھی طرح سے آپ نے تیار کر لینے یہ تھا جی آج کا لیکچر آپ کا physics strength class اچھی طرح ان کو تیار کریں mcqs کی practice کریں بار بار ان کو پڑھیں اگر ان میں کوئی problem ہو تو آپ وہ clear کر سکتے اپنا بچے خدا حافظ